اور اب بات کریں گے جشن آزادی کی تیاریوں کی تو جیسے جیسے جشن آزادی کے دن قریب آ رہے ہیں جہلم کے شہری مختلف سٹال سے پاکن کے جھنڈے جھنڈیاں اور بیچز خرید رہے ہیں بچوں کی خوشی دیدنی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کے نشطہ زیادہ ہیں مگر لوگ پھر بھی خریداری کر رہی ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے بابر حسین سے جی بابر آقا کی چیکا جی بلکل جیسے 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 چودہ اگست کا دن قریب آ رہا ہے جیل ہمیں مختلف سٹال سچ گئی ہیں یہاں پہ شہری جو ہیں جھنڈے جھنڈیاں بیچز بغیرہ خریدنے کے لیے پر جوش ہیں پاکستان کا بہتروا یوم آزادی منانے کے لیے جوش بیچز جھنڈیاں خرید رہے ہیں اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو سٹالوں کی رونکیں شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا آپ خریدنے آیا یہ باہ جان میرے ساتھ موجود ہیں جی باہ جان آپ بتائیں آپ کیا یہاں پہ خریدنے کے لیے آئے ہیں بچوں کے لیے چودہ انگرس کے لیے تو کیا سمجھتے ہیں پچھلے سال جو آپ نے خریداری کی تھی اس دفعہ کو تھوڑی مہنگی چیزیں جی مہنگی چیزیں وہ سہر پہلے سے کافی زیادہ مہنگی یہاں پہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ مہنگی مل رہی ہیں میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دفعہ خریداری آپ نے کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں جنڈے جنیاں بیجر کی قیمتیں بڑی ہیں ہاں جی کچھ فرق تو پڑا ہے لیکن الحمدللہ کسٹمر پھر بھی لے رہے ہیں جو سے وہ قیمت کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے دن کو دیکھ رہے ہیں جس کے سمجھ کے وہ پیسہ تو لگا رہے ہیں لیکن الحمدللہ جذبہ کام نہیں ہوا ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کا جذبہ دیدنی ہے وہ رقم کو نہیں دیکھ رہے پیسہ کو نہیں دیکھ رہے پاکستان کے جشنی آزادی کو منانے کے لیے وہ چیز ہے مہنگائی تو ہے ہی ہے لیکن جیلم کے شہری جو ہیں جشنی آزادی منانے کے لیے بہت پور جوش ہیں بہت شکریہ بابر حسین آپ کا تفصیلات کے لیے اور ملک بھر کی طرح جشنی آزادی منانے کی تیاریاں روش سے جاری ہیں اور شہر کے مختلف مقامات پر یوم آزادی کی مناسبت سے اسی پر مزید رپورٹ کریں گے عرفان مقبول